حبر شامل کریں گے کرکس زلہ کرک میں چار اگلس یوم شہدہ پولیس کے حوالے سے ٹاؤن ہال کرک میں مرکزی پروکار تقریب کا انعقاد زلیہ افسران اور شہدہ کے لواحقین کی شرکت شہدہ پولیس کی قربانیوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش شہدہ کے برسہ میں گفتز پیکیجز سے تقسیم تفصیلات کے مطابق زلہ کرک میں بھی پورے جوشو جستے اور قومی یگانگرد کے ساتھ چار اگلس یوم شہدہ پولیس منایا گیا اس مد میں ٹاؤن ہال میں ایک مرکزی پروکار تقریب کا بھی انعقاد جس میں ڈپٹی کمیشنر کرک سلی پولیس سربڑا سجاد احمد خان ایس پی انویسٹیگیشن نصف دوبیر خان ڈی ایس پی ہیٹ کوارٹر ناظر حسین ڈی ایس پی بانڈا حافظ نظیر خان اسسٹنٹ کمیشنر کرک آئی بی سپیشل برانچ اور حساس اداروں کے نمائندوں کے علاوہ معروف آرم الدین معبلگ اسلام مولانا عبدالغفور صدر خٹک اعتحاد صدر انجمن تاشان سمیت میڈیا برادری اور دیگر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت کی مرکزی تقریب میں شہدہ کے بچوں اور برسا کو خصوصی طور پر مدو کیا گیا تقریب کا آغاز ڈی ایس پی حافظ نظیر نے تلاوت قرآن پاک سے کی جس کے بعد قومی ترانہ بچا کر پورے ہال کے شرکہ نے احتراماً کھڑے ہو کر خاموشی اختیار کی تقریب کے دوران کرک پولیس کے شہید احلکار حبیب نواز کی ننی بچی نے ایک نظم سنائی جس سے ڈی پی او سجاد احمد خان ڈیپٹی کمیشنر کرک احمد زیب خان کی آنکھیں پر نم ہوئی ننی بچی کے نظم پر دیگر حاضرین محفل بھی اشکبار ہوئے اور تقریب کے شرکہ نے ایک بار پھر احتراماً کھڑے ہو کر شہید کی ننی بچی کو سلام پیش کیا تقریب کے دوران ڈی ایس پی ہیڈ پوارٹر ناصر حسین نے شہدہ کے لئے تریفی کالمات کہے اور کرک پولیس کے حلکار عمر اس علاقہ کے معروف شائردان اشکتک اور دیگر نے پولیس کی قربانیوں پر نظم سنا کر پولیس شہدہ کو خراج عقیدت پیش کی تقریب کے دوران مقررنی نے شہدہ پولیس کی قربانیوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کی ارکے شہدہ کے بچوں اور ورسہ کے ساتھ اپنی محبت اور یکچہتی کا اصحار کیا ڈیپٹی کمیشنر کرک احمد زیب خان نے اپنے خیالات کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ آج اس ملک میں امن کے زامن ہمارے شہدہ ہیں جن کی بدولت آج ہم اپنے گھروں میں پرسکون نیند سوتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر احمد زیب خان نے ملک قوم کی خاطر جانوں کے نصرانے پیش کرنے والوں کو سلام پیش کیا اور ان کے خاندانوں کے ساتھ دیلی ہمدردی ظاہر کی ڈی پیو کرک سجاد احمد خان نے اپنے خیالات کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ہم ان کو کبھی نہیں بھولے ہم شہدہ کی قربانیاں تاریخ کے اوراق میں تا قیامت نقوش کی طرح قائم رکھیں گے شہدہ کو آج پوری قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے شہدہ ہمارے وہ ہیروز ہیں جو ہم اپنے آنے والے نصران کو باطور مارڈل اور آئیڈیل پیش کر سکتے ہیں شہدہ پولیس ہمارے لئے مشلے راہ ہیں اور ہم ان کی قربانیاں کو کبھی رائقہ نہیں جانے دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ شہدہ کے برسار خاندان والے محکمہ پولیس کے ہر ایک اپسر اہلکار کے زندگی کا حصہ ہے تمام شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ پورا محکمہ اور پوری قوم کھڑی ہے زندگی کے ہر ایک گم اور دکھ میں ان کے برابر کے شریک ہے